اسلام علیکم ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید دبائی کی پارکنگ میں ہالناک وارداد پاکستانی کو چھرا گھوم کر شدید زخمی کر دیا گیا متحدہ عرب امرات میں کرونا کے وار جاری ایک اور امراتی ریاست میں ریسٹورانٹس اور کیفیز پر اہم پابندی نافذ چارجہ کے اپارٹمنٹ میں ہالناک آتش زدگی دو فلپائنی لڑکیاں دم گھٹنے سے ہلاک ایک اور امراتی ریاست نے دھن کے دوران ٹرکوں اور ہیوی ویہیکلز پر پابندی آئید کر دی ہے اب خبروں کی تفصیل دبائی کی پارکنگ میں ہالناک وارداد پاکستانی کو چھرا گھوم کر شدید زخمی کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق دبائی میں پاکستانی باشندہ پارکنگ میں سے اپنی گاڑی نکالنے کی تیاری میں تھا جب ایک ملزم اس کی گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا اس کے بعد ملزم کے باقی ساتھی بھی گاڑی کے قریب آئے اور گاڑی کا دروازہ کھول کر پاکستانی کو گھسیت کر باہر نکالنے کی کوشش کی مگر سیٹ بیلٹ بندے ہونے کی وجہ سے وہ ناکام رہے ملزمان نے اپنی کوشش میں ناکامی پر پاکستانی کے کندے پر چھوڑا گھوم کر اسے شدید زخمی کر دیا اور پھر اس کا والچ اور دو موبائل فونز چھین کر فرار ہو گئے پاکستانی کا کہنا تھا ملزمان نے فرار ہونے سے قبل مجھ پر تشدد بھی کیا میں نے مدد کیلئے چیخو پکار کی مگر آدھی رات کا وقت ہونے کے بائیس کوئی بھی آس پاس موجود نہیں تھا زخمی ہونے کے باوجود میں افراد کے پیچھے بھاگا تو دور لگانے کے دوران ملزمان سے گھبراہت میں میرے دونوں موبائل فونز گر گئے تاہم وہ والٹ لے کے جانے میں کامیاب ہو گئے قریب کی ایک بلڈنگ کے باہر موجود دو افراد نے جب ملزمان کو بھاگتے ہوئے دیکھا اور پاکستانی کو لہو لہان حالت میں ان کے پیچھے دورتا ہوا پایا تو فوری طور پر پولیس کو اطلاع کر دی پاکستانی نے بتایا کہ ملزمان نے اس کے والٹ سے 1100 درہم اور چار کریڈٹ کارڈز چرائے تھے مگر انہیں وہ کریڈٹ کارڈز استعمال کرنے کا موقع نہیں مل سکا پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے تاہم باقی تین ملزمان مفرور ہیں پکڑے گئے 36 سالہ ملزم کا تعلق افریقی ملک کیمران سے ہے اس مقدمے کا فیصلہ 14 فروری 2021 کو سنایا جائے گا ایک اور امراتی ریاست نے دھند کے دوران ٹرکوں اور ہیوی ویہیکلز پر پابندی آئیت کر دی ہے تفصیلات کے مطابق کچھ روز پہلے ابو دھابی میں دھند بہت زیادہ بڑھ جانے کے بعد پولیس کی جانب سے دھند کے اوقات میں ٹرکس اور دیگر ہیوی ویہیکل چلانے پر پابندی آئیت کر دی گئی تھی جن میں بسز بھی شامل تھی اب شارجہ پولیس نے بھی دھند کے دوران ٹرکوں اور دیگر ہیوی ویہیکلز چلانے پر مکمل طور پر پابندی آئیت کر دی ہے شارجہ پولیس کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ دھند کے اوقات میں شہر کی تمام سڑکوں پر ٹرک یا دیگر ہیوی ویہیکل چلانے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اگر کسی ڈرائیور کی جانب سے خلاف ورزی کی گئی تو اس پر پانچ سو درہم کا جرمانہ آئیت ہوگا اس کے علاوہ اس کے ڈرائیونگ لائسنس پر چار بلیک پوائنٹس کا اندراج بھی بطور سزا کیے جائے گا پولیس کے مطابق اس پابندی کا مقصد لوگوں کے زندگیوں کی حفاظت اور گاڑیوں کو نقصان اور حادثات سے بچانا ہے چارجہ پولیس جنرل کمانٹ کی جانب سے تمام ڈرائیورز کو تاقید کی گئی ہے کہ وہ دھند کے دوران ٹرک یا ایسی کوئی بھی ہیوی ویہیکل چلانے سے مکمل طور پر باز رہیں جبکہ دیگر گاڑیوں کے ڈرائیور سے کہا گیا ہے کہ وہ دھند کے دوران موتار ڈرائیونگ کریں اور ٹریفک قوانین کی مکمل طور پر پاسداری کریں متحدہ رب امرات میں کرونا کے وار جاری ایک اور امراتی ریاست میں ریسٹورانٹس اور کیفیز پر اہم پابندی نافذ تفصیلات کے مطابق متحدہ رب امرات میں کرونا کیسز بڑھنے کے بعد اہم ترین ہنگامی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جن کا مقصد اس وبا کو کنٹرول کرنا ہے تاہم لوگوں کی ایک بڑی گنتی کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے ابھی تک کیسز پر قابو نہیں پایا جا سکا اسی وجہ سے کئی امراتی ریاستوں میں سخت اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے انہی اقدامات کو مند نظر رکھتے ہوئے اجمان میں تمام ریسٹورانٹس کیفیٹیریاز کے اوقات میں کمی کر دی گئی ہے اجمان ڈپارٹمنٹ آف اکنومک ڈیولپمنٹ کے جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ کرونا وبا پر قابو پانے کے خاطر تمام فوڈ پوائنٹس کے اوقات گھٹا دیے گئے ہیں اس حکم نامے کے تحت تمام فوڈ پوائنٹس رات بارہ بجے تک کھولے جا سکیں گے اس کے بعد انہیں کھلا رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی یہ نئے اوقات کار آج پانچ فروری بروز جمعہ سے لاغو ہوں گے تاہم بارہ بجے کے بعد انہیں ہوم ڈیولیوری سرویسز جاری رکھنے کی اجازت ہوگی شارجہ کے اپارٹمنٹ میں ہولناک آتش زدگی دو فلپائنی لڑکیاں دم گھٹنے سے ہلاک تفصیلات کے مطابق شارجہ کے علاقے تاؤن میں آگ لگنے کے باعث دو خواتین دم گھٹنے سے زندگی کی بازی ہار گئیں یہ خواتین ایک اپارٹمنٹ میں مقیم تھیں جس میں پارٹیشنز بنائے گئے تھے پولیس کے مطابق اس اپارٹمنٹ کے کچن میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے اپارٹمنٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا بہت زیادہ دھواں بھر جانے کی وجہ سے ان خواتین کا دم گھٹ گیا اور وہ موقع پر ہی چل بسیں فی الحال آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکیں پولیس کے ایک عالی افسر کا کہنا ہے کہ آگ سے متاثرہ فلیٹ میں ایک درجن سے زائد غیر ملکی مقیم تھے جن کی رہائش کے خاطر اس فلیٹ میں پارٹیشنز کر کے چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے تھے حالکہ ایک اپارٹمنٹ میں اتنے زیادہ لوگوں کا قیام کرنا غیر قانونی ہے اور اس طرح کے پارٹیشنز بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ ایسے مشترکہ رہائشی مقامات پر آگ بھڑکنے کے خدشات بھر جاتے ہیں جس سے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ قرائداری سے متعلق قوائد و زوابط کی پابندی کریں تاکہ ان کی اپنے زندگی کا تحفظ ممکن ہو سکے پولیس کو اس واقعے کی اطلاع صبح ساڑھے سات بجے ملی پانچ منٹ کے اندر اندر جائے حادثہ پر سیول ڈیفینس کی ایک ٹیم پہنچ گئی اور دس منٹ میں آگ بھجا دی گئی اس فوری کاروائی کی وجہ سے باقی بلڈنگ کو آگ کی لپیٹ میں آنے سے روک دیا گیا اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ